نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس آیا کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرح متوجہ ہو کر فرمایا کیا میں تمہیں قرآن کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں پھر آپ نے اس پر الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کی اس جیسی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی نہ انجیل میں یہی سب مسانی ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی صورت میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مانگے گا تو وہ کیا مانگتا ہے یا کنابدو یا کنستین اللہ کی مدد مانگتا ہے جو بھی مشکل اس کو پیش آئی ہو حدیث میں یہ بھی آتا ہے جب بھی آپ ان دونوں میں سے یعنی صورت الفاتح اور البکرہ کی آخری آیات میں سے کوئی دعایاں جملہ پڑھیں گے تو آپ کو مانگی یہ چیز ضرور عطا کر جائے گی جیسے اہدر السراط المستقیم یا غفرانکا دیکھیں نا بیمار جب ہوتا ہے انسان تو اپنے اوپر بھی بوجھ بن جاتا ہے اور دوسروں پر بھی اور کچھ کام نہیں کر سکتا تو اس وقت انسان جب آخری آیتیں پڑھ کے دم کرتا ہے تو کیا مطلب ان کا کہ اللہ ہم سے ایسا بوجھ نہ اٹھوانا جو ہم اٹھا نہیں سکتے تو صورت فاتح جو ہے یہ مؤثر رکیہ ہے مؤثر بیری افیکٹیو لیکن اس کے لئے خلوص اور سچائی کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے اور بعض تجربہکار اہلِ علم یہ کہتے ہیں کہ اگر اسے سات دفعہ پڑھا جائے تو پڑھنے والے کا نشانہ خطا نہیں جائے گا یعنی سات دفعہ پڑھنا زیادہ فائدہ مند ہے بعض وقت لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے رکیہ بھی کرایا ہمیں فائدہ نہیں ہوا کہتے ہیں تو تین چیزیں راکی میں ہونا ضروری ہیں جس پر قرآن پڑھا جا رہا ہو وہ مقام قرآن کو قبول کرنے والا ہو یعنی جس پر قرآن پڑھا جا رہا ہو قرآن کو قبول کرنے والا ہو یقین ہو نا اس کا کہ قرآن فائدہ دے گا قرآن کرنے والا مؤثر ہو افیکٹیو ہو کاری اور جو پڑھا جا رہا ہے وہ بھی مؤثر ہو یعنی اس کے مطابق ہو تو کبھی کبھی نہیں فائدہ ہوتا تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ قرآن میں کوئی کمی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو قاری معصر نہیں ہوتا یا اس کا یقین پکا نہیں ہوتا یا جس پہ پڑا جا رہا ہے اس کو یقین نہیں ہوتا کہ اس سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا تو مین چیز ہے یقین جیسے اگر آپ کو کسی ڈاکٹر کی دوائی پر یقین نہیں ہوتا کہ لے تو لیتے ہیں مجبوری مارے اور ساتھ ہی آپ سوچ رہتے ہیں اس سے فائدہ نہیں ہوگا یہ اس نے پھر مجھے وہی لکھ دی ہے تو کیونکہ وہ پوچھے گی تو اس لئے میں کھا لیتی ہوں لیکن اس سے فائدہ ویسے ہونا کوئی نہیں تو جب آپ کے اندر یہ آ جاتا ہے شک تو پھر اچھی بلی دعا یا دعا دونوں چیزیں فائدہ نہیں دیتی پھر ایمان کی کمزوری کے ساتھ چیزیں فائدہ نہیں دیتی تو سورة فاتحہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نام بھی ہیں آخرت اور توحید کا ذکر ہے دعا بھی ہے مخلوق کی تین قسموں کا ذکر بھی ہے ان کے دلوں کا تذکرہ بھی ہے تقویٰ اور کفر